اسلام علیکم ناظرین ایم آئی نیوز سٹوڈیو سے میں ہوں کنزاسم سب سے پہلے نیوز ہیر لائنز ترک صدر رجب طیب اردوان دو روزہ سرکاری دورے پر ابو زہبی پہنچ گئے ارگ میڈیا کے مطابق ابو زہبی کے ولی احید شیخ محمد بن زاہن نے ترک صدر کا استقبال کیا جبکہ امراتی فضائیہ کی تیاروں نے فضاء میں ترک پرچم کے رنگ بکھیڑے ارگ میڈیا کا کہنا ہے کہ شیخ محمد بن زاہد اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان شاہی محل میں مزاکرات ہوئے جس میں ترک امرات باہمی تعلقات مستحقیم اور تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا گیا جمعیت علماء اسلام جے یو آئی کے رہنما اکرم خان دورانی نے مولانا فضل رحمان کی جہانگی ترین سے ملاقات کی خبروں کی تردید کر دی تفصیلات کے انتابق انہوں نے کہا کہ ابھی جہانگی ترین سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا پی ڈی ایم کی کمیٹی ان سے رابطہ کرے گی تاہم اس سے پہلے مولانا فضل رحمان کی جہانگی ترین سے خوفیہ ملاقات کی اطلاع سامنے آئی تھی انہوں نے بتایا کہ ملاقات بارہ فوری کو شام لاہور میں ناوالوں مقام پر ہوئی جو کہ تقریباً آدھا گھنٹہ جاری رہی پرانس کے علاقے سینٹ لورین میں دھماکے کے بعد آگ لگنے کے حادثے میں دو بچوں سمیت سات افراد حلاق ہو گئے مقامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق آگ لگنے سے بیس کے قریب افراد زخنی ہوئے جبکہ آگ سے بچنے کے لیے دوسری منزل کی کھڑکی سے چھلانگ لگانے کے بعد تیس سال کے ایک شخص کو تشویشناک حالت میں حضبطال لے جایا گیا اینی شاہدین کے مطابق پیر کے روز رات گئے ایک دھماکے کے بعد کئی امارتوں میں آگ لگ گئی جبکہ ان میں سے ایک امارت میں تعمیراتی کام جاری تھا جس کی نیچلی منزل پر ایک ریسٹورنٹ ہی تھا لاہور کی احتساب عدالت نے دو ہزار سات میں مادنیات کے تھیکوں میں موبجنہ کرپشن کے ریفرنس میں پنزاب کے وزیر جنگلاز سبتین خان سمیت سات ملزیمان کی بریت کی درخواستیں خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا احتساب عدالت کے جن ساجد علی نے سات ملزیمان کی درخواستوں پر تیرہ صفات پر مجتبل تحریری فیصلہ جاری کیا سبتین خان اور دیگر ملزیمان نے نیب ترمیمی آرڈینیس کے تحت بریت کی درخواستیں دائر کی تھی جس میں نیب کی جانب سے پروسیکیوٹر عصد اللہ ملک پیش ہوئے پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل کے ساتھ میں ایلیشن کے دوسرے مرحلے میں اسلام آباد جنائیٹی نے دلچسپ مقابلے کے بعد کراچی کنگز کو ایک رنگ سے شکست دے کر ٹرافی کو دور سے باہر کر دیا کذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے میس میں کراچی کنگز کے کپتان بابر آسم نے ٹاوس دی کر اسلام آباد کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دے دی اسلام آباد جنائیٹی نے مقررہ بیس آورز میں سات وکٹوں پر ایک سو اکانوے رنگز بنائے جس کے جواب میں کراچی کنگز آٹھ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو نوے رنز بنا سکی اور فائنل کی دور سے باہر ہو گئی ناصری نبطہ کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپنیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز موسیقی موسیقی